اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے بھائیوں کو میں اطرف سے اس ٹیڈی سرکل میں خوش آمدید مجھے جو اس کا پارٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کارکنوں کا اصل سرمایہ اور ہم تحریک اور کارکن کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس کا حصہ چہارم ہے اور اس کے چار حصے تھے ان میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے اس حصے میں دو اہم چیزیں جو ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک ہے اللہ کی یاد کی اہمیت ہمارے سرمایہ کے حوالے سے دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک اللہ کی یاد کی اہمیت اور دوسرا اجتماعی اخلاق کی جو چند منٹ میں سے لوں گا انشاءاللہ وہ انہی دو موضوعات کے گرد جو ہے وہ روٹیٹ کریں گے اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کی یاد سے غفرت کے حوالے سے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو کوئی دل اگر اللہ کی یاد سے غفل ہو جائے غفرت کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے لئے تحریکی کا سبب بنتا ہے اور اس سوالے سے بتایا گیا کتاب میں کہ یہ علم و فکر میں بھی تحریکی لاتا ہے دل میں بھی تحریکی لاتا ہے اور دماغ میں بھی تحریکی لاتا ہے اس سے کیا مناد ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو اس سے علم و فکر میں کس طرح سے تحریکی ہوگی علم کا مقصد ہوتا ہے ہمیں روشنی دینا ہمیں راستہ دکھانا اگر ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی اور علم حاصل ایسے کیا جائے گا کہ جس کا پربز اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں ہوگا تو وہ علم بھی ہم کو دین سے دور جانے کا سبب بنے گا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ریسرچرز ہوتے ہیں مفقرین ہوتے ہیں جن کو نالج بہت زیادہ ہوتی ہے علم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اللہ سے اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے نبی سے وہ اتنے ہی دور ہوتے ہیں اسپیشلی اگر آپ یہ دیکھیں آج کل مغرب مفقرین جو ہیں انہوں نے اسلام کے اوپے بہت بہت ریسرچ کی ہے لیکن ان کا پرپس صرف حصول علم ہوتا ہے اللہ کی یاد سے غفرت ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کسی جگہ سے کہیں اور نکل جاتی ہے دیسپائیٹ آل ڈائٹ نالج وہ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں دوسری چیز ہے دل اور دماغ دل is a place of emotions تو اگر ہم اللہ کے دل کو اللہ کی غفرت سے جو ہے اللہ کی یاد سے غافل رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا دل اور چیزوں کے طرف جائے وہ لگے گا it's like a pot if there is nothing in there something else would come to fill it if there is no water in there تو وہ ہوا سے بھر جائے گا اس کے اندر دل کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے اگر آپ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیں گے تو وہ کسی اور چیز کی یاد کسی اور چیز کی محبت کسی اور چیز کی لگن اپنے دل میں بسا لے گا اپنے اندر بسا لے گا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل کسی لگن سے خالی رہے اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مال کی محبت ہو ہو سکتا ہے اپنے status کی محبت ہو ہو سکتا ہے اپنے جو ہے وہ ایک repute کی محبت ہو ہو سکتا ہے اپنے گھر کی محبت ہو ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ دل میں بحث جاتی ہے اگر اللہ کی آسے مختلف غافل رکھیں گے اور اس کے ریزلٹ کے طور پر ترہ ترہ کے ایموشنز نکلتے ہیں کبھی حسد کا ایموشن نکلتا ہے کسی کے پاس ہم نے کچھ اور دیکھا ہمارے پاس وہ نہیں ہے اور اللہ کی آسے دل غافل ہے تو حسد کا ایموشن نکلے گا کئی دفعہ نفرت کا ایموشن نکلتا ہے کئی دفعہ اور چیزوں کے لیے محبت کا ایموشن نکلتا ہے کئی دفعہ نفسانیت کا یا آپ جس کو سمجھ لیں کہ ایک بے رہ روی کی جو ہے وہ کیفیت دل پر تائری ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے جب انسان کا دل اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہوتا ہے اسی وجہ سے احادیث میں فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایک زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا تو یہ اس کے دل میں جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی تب اس کے جسم سے اس طرح کے افعال جائے وہ سرزد ہوں گے اور دل کا تعلق اس طرح سے میں نے ارز کیا ایموشن کے ساتھ ہے تو آپ کے ایموشن جائے وہ انکنٹرول رہیں گے اس کے بعد بات آتی ہے دماغ کی دماغ کا کام ہوتا ہے فکر کرنا یا دماغ کا کام ہوتا ہے انٹیلیکچول ڈسین میکنگ کرنا اور اگر آپ اپنے دماغ کو اللہ کی یاد سے نہیں جوڑ کے رکھیں گے تو دماغ آپ وہ ایسے سے مشورے دے گا ایسی ایسی سوچیں سجائے گا جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی انٹیلیجن بات ہے یہ بڑی علمی بات ہے لیکن اصل میں وہ بات علمی نہیں ہوگی اصل میں وہ بات ہماری گمراہی کی طرف میں لے کے جائے گی تو اگر ہم نے اپنے آپ کو ان مشکلات سے اپنے آپ کو ان تقلیف سے اس بے رہربی سے اس دین سے دوری سے بچانے تو ہمیں اپنے آپ دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے جوڑنا ہوگا اور اگر ہم یہ کریں گے تو اسی صرف میں ہم شیطان کے حملوں سے بڑھ سکیں گے ادروائز ہم بظاہر دین کا کام کر رہے ہوں گے لیکن وہ دین کا کام بھی ہمارا دنیا داری بن جائے گا اس کے اندر بھی مقصدیت ختم ہو جائے گی اس کی بجائے دین اللہ تعالیٰ سے محبت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمارے دنیا کی حصول کا ذریعہ بن جائے گا اس کا واحد حال یہ ہے کہ دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے جوڑ کر رکھیں اپنے آپ کو ریمائن کر آتے ہیں کہ یہ جو میں ایفرٹ کر رہا ہوں یہ کس کی محبت میں یہ کر رہا ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو دل سے جدہ رہا ہونے دیں اس کے پریکٹیکل ویس کچھ جو ہو سکتے ہیں ان میں ذکر ہیں جب ذکر آپ کر رہے ہوں تو صرف آپ کی الفاظ پر ذکر نہ ہو آپ اس کا معنی بھی سمجھیں آپ کو بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کون ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ حوات پر جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے اس سے واقفیت حاصل کریں اس سے معرفیت حاصل کریں اس سے ایک تعلق بنائیں اور اپنے دل کو اس محبت میں ہر دکت گریفتار رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دل دماغ اور علم و فکر کی گمراہی سے بچائیں گے اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے جو اس سیکشن میں وہ ہے جماعتی اصاف یا جماعتی اخلاق کے حوالے سے اس میں مولانا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری امت میں ہمیشہ سے صالح لوگ نیک لوگ موجود رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری سیچویشن ہے کہ ہم پستی کا شکار ہیں ہم تنزلی کا شکار ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ جب ہمارے افراد کے اندر اجتماعی اخلاق نہیں ہوتا تو وہ کسی فکری اور تہذیبی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب بھی فکری یا تہذیبی یلغار ہوتی ہے تو اندویجویل افراد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کیا نتائج نکلتے کبھی تو یہ نتائج نکلتے کہ لوگ میدان میں نہیں آتے نیک لوگ ہوتے ہیں سالے لوگ ہوتے ہیں لیکن میدان میں نہیں آتے ان باطل نظریات کا ان باطل یلغاروں کا مقابلہ نہیں کرتے اور ان کے دل میں خال ہوتا ہے کہ میں ایک فرد ہوں میں کیا کر لوں گا یا ہم چند فرد ہیں ہم کیا کر لیں گے اس وجہ سے اکثریت میدان میں نہیں آتی باطل کھلا گھومتا ہے اور نیک اور سالے لوگ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں یا پھر یہ آدھ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ انڈیویزیل ہوتے ہیں ایک اکیلے پتے کو بارش بہانہ بہت آسان ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ساتھ بہ جاتے ہیں جب وہ یلغار آتی ہے جب وہ ریلہ آتا ہے جب وہ سلابی ریلہ پہنچتا ہے تو ہمیں ساتھ بہا کے لے جاتا ہے ہماری فکر کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور ہمارے کردار کو بھی بھا کے لے جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ بہت نیک نیک لوگ اور وہ ایک عجیب و غریب سیچوئیشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پھسا لیتے ہیں یہ اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اجتماعیت سے جڑنے کی بجائے انفرادیت کی زندگی میں رہ رہی ہوتے ہیں اور وہ ریلہ آتا ہے اور ہمارے اخلاق اور کردار کو بھا کے لے جاتا ہے کبھی جو بہت نیک ہوتے تھے اور پھر وہ نائٹ لبوں کی زیلت بنتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم اپنے اندر اجتماعی اور صاف پیدا کریں گے تو ہم بڑی سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کرسکیں گے اور جس اجتماعیت کے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس سے مقصود ہمارا صرف چند لوگوں کو یقجہ کرنا نہیں ہے ہمیں ایک بڑی سار جو قوت میں افراد کو اکھٹا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بڑے مشن کو کامیاب کرسکیں اس کے لیے یہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے یہ ڈسیپلنڈ اپروچ جائے وہ کی جاتی ہے اگر جماعتی ڈسیپلنڈ نہیں ہوگا تو ہم ان بکریوی ایٹوں کی طرح جو کسی کام کے نہیں ہیں لیکن اگر انہی ایٹوں کو جوڑ کر ایک دیوار بنا دی جائے جس کی ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کر رہی ہو تو یہ بڑی سے بڑی جو قوت سے چیز آکر ٹکرائے گی اس دیوار سے وہ خود پاش پاش ہو جائے گی پجائے یہ کہ اس دیوار کو توڑ سکیں تو ہمیں اپنے اجتماعی اخلاق اور کردار سے اس طرح کی جماعت بننے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ان یلغاروں کا جو آج کل بہت زیادہ ہیں ہمیں میڈیا کے ذریعے سے یلغار ہے ہمیں تہذیبی یلغار ہے کلچرل یلغار ہے سیولیزیشن کے یلغار ہے ہمارے نظریات کو جو ہے وہ پارا پارا کیا جا رہے ہیں نظریات پر یلغار ہے ہمارے دین کی ویری بیسس کے ذریعے لوگ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیا جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں کہ اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی مضبوط اجتماعیت کا حصہ بنانے اور اجتماعی اعصاف اور اخلاق کو اس قدر نکھار لیں کہ بڑے سی بڑی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اخلاق جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا اس حوالے سے کتاب میں اس کے تین مین چیزیں بتائیں گئی ہیں پہلی چیزیں بتائیں گئی ہیں کہ جماعت اخلاق سے مراد یہ ہے کہ مقصد کے لئے لگن ہو جس بھی اوبجیکٹی پلیم کھڑے اس سے انتہائی درجہ کی محبت ہو تو یہ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کوئیشن کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چوشن ہے کہ ہمیں اپنے مقصد سے لگن ہے یا ہم برائے نام اس جماعت کے ساتھ اٹیشت ہیں مرانا کہتے ہیں کہ اس کے لئے سردھڑکی بازی لگانے سے بھی نہ چکے اور یہ صرف اسلام کی حوالے سے بننے والی جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی آپ کسی بھی ارگنیزیشن کو دیکھیں کمینزم کو دیکھیں انہوں نے اس کے لئے قربانیاں دیں لوگوں نے کپیٹلزم کے لئے قربانیاں دیں لوگوں نے اپنی نیشن کے لئے قربانیاں دیں اپنی نیشنل سٹیٹس کے لئے قربانیاں دیں اور ہم دین حق ہمیں اللہ دارہ نے دیا اس کے لئے ہم کتنی سردھڑکی بازی لگانے کو دیار ہیں جس مقصد کے لئے ہم یہاں اپنی آسٹریلیا میں کھڑے ہوئے اور ہم نے آئیکن میں آئی ہے اس مقصد کے لئے ہم کتنی قربانیاں دینے کو دیار ہیں لگن اس سے ہمیں کتنی ہیں پھر اگلی بات جو ہے اجتماعی اخلاقی وہ یہ ہے کہ ہمیں قیادت بھی کرنا آتی ہو اور اطاعت بھی کرنا آتی ہو ہم دونوں کے ماہر ہوں اور ارگنیزیشنز میں یہی کام ہوتا ہے کہ آج کوئی ایک شخص قائد ہے کل کوئی شخص کسی کا موتی ہوگا کسی کی اطاعت میں ہوگا اور آج کوئی شخص جو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں کل کوئی آپ کی قیادت کرے گا تو ان دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے آپ کو دین کے لئے دین کی خدمت کے لئے ہر وقت تیار رہنا ہے اور دونوں میں مہارت پیدا کرنی ہے جب قیادت ملے تو بہترین قیادت کر کے دکھائیں اور جب اطاعت ملے تو بہترین اطاعت کر کے دکھائیں ہمارا ارگنیزیشن سے باہر جو بھی رول ہو جو بھی رتبہ ہو جتنی بھی ہماری فائننشل سیچویشن ہو جتنی بھی ہماری جوب اچھی ہو جب ہم ارگنیزیشن میں آتے تو پھر ہم یہاں کی قیادت اور یہاں کی اطاعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاکیں ڈھالیں گے اگلی چیز ہے مشن کے لئے قربانی کا جذبہ اور اس حوالے سے میں ایک اقتباز کتاب سے جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا آپ میں سے ہر فرد کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جماعتی مقصد کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں بڑی سے بڑی بازی کھیل سکتے ہیں اپنے جان و مال اور آل اولاد کے لئے بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتے ہیں عیسار انفاق توازو خاکساری محبت ہمدردی اور خیر خواہی کی بہترین مثال بن سکتے ہیں یہی استعمائی اخلاق قوموں کی کامیابی کا راز ہے اور جو بھی آپ کامیاب قومیں دیکھیں گے کامیاب ریولوشنز دیکھیں گے کامیاب چینج دیکھیں گے میجر ماس چینج دیکھیں گے اس کے پیچھے یہی اخلاق ہوں گے اگر لوگوں کو لگن نہیں ہوگی اپنے مقصد سے قربانی نہیں دیں گے قیادت کرنا نہیں جانتے ہوں گے عطاعت کرنا نہیں جانتے ہوں گے تو کبھی خاویاب نہیں ہوں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اس اخلاق سے اجتماعی اخلاق سے دور ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم انٹرنالائز نہیں کرتے پرابلم کو مسئلے کو انٹرنالائز نہیں کرتے بلکہ ایکسٹرنالائز کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے یہ مسئلہ کسی اور قوم کی وجہ سے ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا مولانا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو انٹرنالائز کریں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا آنے والے دور میں ہم کیا کریں گے تو اس میں اپنے آپ کو ہمیں انٹرنالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر مس کر رہے ہیں بجائے بلیم ڈالنے کے اوروں پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں کیا کمی ہے اس کو دور کریں دوسرا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے جامع تصور کو نہیں سمجھتے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دین ہمارا ہمیں اخلاقی نظام بھی دیتا ہے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین کے جو جامع تصور ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں اجتماعیت کی ضرورت کیوں ہے اس حوالے سے سکرین کی لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ وہ دین کا جامع تصور ہے جو ڈاکٹر سہر احمد صاحب نے اس فگر کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اس کی بیس کے انظر آپ دیکھ ستے دیں کہ ایمان ہے اور اس کے بعد انفرادی عبادات انفرادی شہادہ اور اس کے بعد انفرادی عبادات اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اس منزل کو اچیف کریں گے جسے ہم کہتے ہیں اسلام یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا یا اطاعت اللہ سبحانہ تعالی کی تقویہ اللہ سے ڈر کے چلنا اور عبادت یہ عبادت کی سطح ہے پہلی منزل لیکن یہ دین کا مکمل تصور نہیں ہے اس کے بعد آپ کو جب آپ اپنی انفرادی اس کو اجتماعی امارت کو تعمیر کر لیں گے اس کے بعد جو اگلا آپ کا سٹیپ آئے گا وہ ہے باطل نظریات سے لڑنا اس میں تولیق کے ذریعے آپ لڑیں گے دعوت کے ذریعے لڑیں گے جہاد بالقرآن کریں گے عمر بالمعروف اور نحی اندل منکر کریں گے اور شہادت اللہ ناس کریں گے یہ سب ہماری دوسری منزل کی رسپانسیبیلیٹیز ہیں دین کا معاملہ یہاں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر سارا احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ منزل ہے اس کے لئے آپ کو انجمنے اور اس کے علاوہ اکیڈمیز یہ چیزیں آپ کو اس منزل کو اچیف کرنے میں مدد دے سکتی ہیں لیکن اس سے جو اوپر کی امارت کی منزل ہے اس کے لئے آپ کو نہایت مضبوط کررکٹر کی جماعت چاہیے نہایت سخت ڈسیبلن کی جماعت چاہیے اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہیں وہ آپ کے اندر اجتماعی اور صاف نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی یہ منزل اکامت دین کی سر نہیں کر سکیں گے اس منزل کو سر کرنے کے لئے اور تکبیر رب کرنے کے لئے اپنے رب کو بڑا کرنے کے لئے دنیا میں ہر معاملے میں ہر نظام میں اپنے رب کے نظام کو بڑا کرنے کے لئے لیوظہ رہو اللہ دین کھل کرنے کے لئے آپ کو ایک نہایت مضبوط جماعت کرنا پڑے گا اور اس جماعت کے بغیر اس جماعت اخلاق کے بغیر آپ دین کی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے کوئی انفرادی فرد کامت دین کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے اگلی چیز جو ہماری خرابی کی جڑا ہے وہ ہے گناہ کا غلط تصور ہمارے اندرے سے یہ تصور ہی نکل گیا ہے کہ گناہ صرف انفرادی حیثیت میں نہیں ہوتا اجتماعی حیثیت میں بھی ہوتا ہے ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے غفرت بھرتنے کو گناہ سمجھتے نہیں ہم یہ سمجھتے نہیں کہ جو ہماری جماعت کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہیں ہماری اگر ہم ان کو ادا نہیں کر رہے تو اقامت دین کی عمارت کی ایک ایٹ ہم نے کھینج لی ہے اور ہم اس کو گناہ تصور نہیں کرتے یہ ہمارے اس تصور کی غلطی ہے جس کے وجہ سے آج ہم اپنے مرض میں مقتلع ہیں اور اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے ذاتی مفادات ہم ان کو اپنے اجتماعی مفادات سے پہلے رکھتے ہیں اگر ہم میں سے ہر فرد کی یہ سوچو تو جماعت یا ارگنیزیشن کیسے کامیاب ہوگی اس کے بعد مولانا نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جس اجتماعی اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی نیشنل کریکٹر کا نام نہیں ہے کسی صرف ایک نیشن کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ نیشن کے لوگ اپنے آپس میں اچھے اخلاق قائم کریں یہ ایک بین القوامی معاملہ ہے مسلمان جہاں دنیا میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور وہ ہماری اس عمارت کا حصہ ہے اس کی ایک ایٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی دوسری ایٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس عمارت میں ایک سائج سے مسالہ ہم ڈال رہے ہیں اور دوسری سائج سے مسالہ وہ ڈال رہے ہیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی دستو پاس ہوئے ہیں تو یہ ہم جس اجتماعی اخلاق کی بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جھوڑتا ہے اور آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ایک اقتباس ہے جس میں مرانا فرماتے ہیں دنیا میں کچھ چیزیں گر سے ناپی جاتی ہیں اور کچھ پیمانے سے لیکن افراد اور جماعتوں کو ناپنے کی قسوٹی وہ عقیدہ ہوتا ہے اس کا وہ اعلان کرتی ہیں آپ نے بھی ایک واضح عقیدے کا دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے اور دنیا آپ کو اسی عقیدے سے جانچیں اور پرکھے گی اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس عقیدے کے لیے کتنی قربانی دی ہے مشکلات میں اس پر کتنی استقامت دکھائی ہے اس کے لیے کتنے خضرات کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے عشق میں کیا بازیاں کھیلی ہیں اگر اس اعتبار سے آپ کا کوئی وزن ہوا تو دنیا میں بھی آپ کا ایک مقام ہے اور آخرت میں بھی آپ کا ایک درجہ ہے لیکن اس لحاظ سے اگر آپ بودھے اور ناکارہ ثابت ہوئے تو دنیا میں آپ کے لیے کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں آپ کے لیے کوئی درجہ ہے یہ ممکن ہے کہ آپ خود فریبی میں پڑھ کر خود کو کوئی بڑی چیز سمجھ بیٹھیں اور کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے آپ تمام دنیا کو آپ تمام دنیا کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن بہرحال خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس سیکشن کا خطام کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم مجھے